بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ہونا صلی اللہ رسول اللہ کریم یہ پروبلم کندرجینسی کے ہے کندرجینس اور مفاینائٹ سیریز پروبلم ہے ٹیسٹی ڈی بھی زین سے اور فور سکوار روڈ این پلس ون مائنس سکوار روڈ ہے ن میسے یہ کو جو کندرجینس کو سیریز ہوگی اس کا میں انٹھ ٹرم دے رکھا ہے تو انٹرم کوم لوگ جنورٹ کرتے ہیں یو این سے یو این کی بیلو دے رکھی سکویر روڈ این پلس بان مینس سکویر روڈ این اب یہاں پر ہم نے یو این فائنڈ کیا ہے تو اس میں سے ان کو باہر لے سکتے ہیں جو میکسپم بابر باہر لے لیں کومن تو ون بچے گئے ہاں پر اور اس میں این نہیں ہے تو پان میں آ جائے گا مینس سکویر روڈ این اور اس کو ہم میں سکویر روڈ کو دو بارٹ سکتے ہیں سکویر روڈ این اور سکویر روڈ ون بلس ون اپن این مائنس سکویر روڈ این ہے اب ان دونوں ترمے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ کومن ہے سکویر روڈ این جس کو مباہر لیں گے تو بچے کا سکویر روڈ بلس بان اپن این اور یہ پورا بہار ہو چکا تھا تو ون سکتے ہیں اس کو ون لکھیں گے یوں ان کی بیلو آئی ہے سکوائر روڈ ڈھٹائیں گے تو این کی پابر یہاں پر بن بائی ٹو ہو جائی ہے ایسا یہاں پر اسکوائر روڈ ڈھٹائیں گے تو ون پلس بنا پان ڈڈی پابر بن بائی ٹو ہو جائی مینس ون ہم یہاں پر کے لئے جو ہے بائنیمیل تھیرم کا یوز کا سکتے ہیں ان انڈیکس بائنیمیل تھیرم ہو دی ہے بند پلس ایک to the power and any upper coi b integer osa coi b index ho سکتا ہے انٹیجر بھی ہو سکتا ہے ہولنمبر بھی اور فیکشنل ویلو وی ڈیسمن میں بھی اس کی ویلو سکتے ہیں نیگیٹیب میں بھی ہو سکتی ہے پوزیٹیب میں بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا ایکسمنس ہوتا ہے بند پلس این ایکس ین این مینس ون اپن فیکٹوریل ٹو ایکس سکوار پلس اینڈون تو انفینیٹی کیونکہ ان اندیکس میں فائنیٹ نمبر آف ٹرمس ہوتے ہیں پوزیٹیو انٹیجر ہوتا تو ان پلاس بن ٹرم ہوتے یہ فارمولا جو ہم یہاں پر اپلائی کریں گے ایکس کی جگہ پر بھرناپان ان ہے اور ان کی جگہ پر بھناپان وہن اپن ٹو ہے تو یو ان کی ویلو سال ہو کے آئے گی اس کو ہم لکھیں گے یہاں پر یو ان is equal to into the بابر بند بائی ٹو تو اس فارمولا کو لگائیں گے تو ون بلاس ان کی جگہ پر بند بائی ٹو ہے اور ایکس جگہ پر بھناپان این ہے تو اس بریکٹ میں دیکھیں گے اگلا ٹرم ہوگا یہاں پر n-1 of 1 فیکٹوریل 2 x square means یہاں پر کر سکتے ہیں x کا مطلب یہاں بنا پانے ہیں اس کا whole of square plus and so on کر دیں بریکٹ کلوز کر دیں لاش میں لکھا ہے مائنس کا 1 اس کو لگ دیں گے بریکٹ کو کلوز کر دیں گے یہ مائنس 1 تھا اس کو یہاں پر لگ دیا لاش میں اور بیکٹ اوپن کریں گے تو 1- کا plus کا 1 cancel ہو جائے گا ہمارے پاس جو بچا ہو اس کو لگ دیتے ہیں 1 by 2 1 by 2 into 1 upon n plus اسے solve کریں گے تو 1 by 2 into minus کا 1 by 2 بچے گے یہاں پر اور فیکٹوریل 2 کی والو 1 into 2 کے برابر ہوتی ہے تو 1 into 2 2 ہو جائے گا 1 case whole of square اوپن کریں گے 1 case کرو گا جو کی 1 اور n case کرو گا ns کو لگ دیں گے plus n son to infinite number of turns ہوں گے اور اس میں جو ہمارا first time سے constant بنا ہے وہ value common لے لیں گے نہیں 1 upon n کو یہاں سے بہا لے لیں گے تو n to the power یہ 1 by 2 ہے اور بن اپن n کو بہا لیں گے تو یہ 1 by 2 بچے گا اور یہ اسے ہمیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ plus minus into minus کا ہو جائے گا minus کو صروع میں لیا ہے 2 into 4 اور یہ نیچے جائے گا تو 8 ہو جائے گا 2 4 کا 2 میں into 1 by 8 ہو جائے گا اور بن اپن n کو بہا لیا تو اس میں بن اپن n بچا ہوا plus n so on 1 upon n کے کئی اور بھی terms ہوں گے اس میں n کی بابر بڑھتی جائے گی یہاں پر 1 پابر ہے اور یہ n کی بابر جو ہے وہ 1 by 2 ہے اور جب ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو پابر مائنس ہو جاتی ہے ہم نیومریٹر میں لکھیں گے تو نیومریٹر کی پابر 1 میں سے denominator کی پابر 1 by 2 مائنس کریں گے تو 1 by 2 آ جائے گا denominator میں پابر یہ اور 1 by 2 minus 1 upon 8 into 1 upon n اور پلاس upon میں n کے اور بھی term higher پابر میں مل جائیں گے ہمیں یہ un کی value چل رہی ہے اور un کی value ہم نے جب solve کر لیا تو ہم لوگ یہاں پر comprehensive test کے لیے مال لیتے ہیں جو جسیریز کو مانتے ہیں vn اس کے term کو یہاں اس کو constant بنانے کے بعد میں جو بچا ہو ہے وہ یہاں پر مال لیتے ہیں اس کا end term کو یعنی 1 upon n to the power 1 by 2 اب ہم ratio کو find کرتے ہیں تاکہ comprehensive test کی جو condition ہے وہ satisfy ہو جائے اور وہ condition کے لیے میں find کرنا ہوتا ہے limit limit n tends to infinity un upon vn تو limit n tends to infinity آپ ڈاریک بھی کر سکتے ہیں 1 by 2 minus 1 upon 8 into n اور plus n to infinity اور vn کی value 1 by 2 ہے تو آپ ڈاریک بھی سے cancel کرتے ہوئے اتنا لکھ سکتے تھے یعنی limit n tends to infinity 1 by 2 minus 1 upon 8 n اور plus n 1 جیسے کہ آپ کو بتا چکے ہیں upon میں n کے آئے گا یہاں پر اس کی بابر 2 ہوگی 3 ہوگی تو جب limit ہٹائیں گے اور n tends to infinity رکھیں گے تو 1 upon infinity جو ہوگی وہ 0 کے برابر ہوتی ہے تو یہ term 0 ہو جائے گا اور آگے آنے والے جتنے بھی terms ہوں گے وہ سارے کے 0 کے برابر ہو جائیں گے کیونکہ n کا upon میں square ہوگا یا q ہوگا 4 پابر ہوگی تو یہ value جو آ رہی 1 by 2 کے برابر ہوگی تو ہم لوگ جانتے ہیں comparison test میں جب n tends infinity ہوتا ہے تو un اور vn کا جو ratio ہوتا ہے وہ اگر ایسی quantity ہو جس کے بارے ہم کہہ سکتے جو کہ بھی million کو کہہ سکتے ہیں بیچے سے non zero نا تو یہ zero ہے non zero اور یہ infinite ہے یعنی یہ finite quantity ہے non zero اگر finite quantity ratio آتا ہے تو یہ پر ہم comparison test کو apply کا سکتے ہیں اور comparison test میں ہم لوگ جانتے ہیں جو nature ہوتا ہے un کا وہ nature ہوتا ہے vn کا but ہم یہ پر vn کے بارے میں پتا ہے vn کا nature کیا ہے تو vn جو ہے وہ sigma one upon end to the power vn value 1 by two تھا اوپر ہم دیکھ چکے ہیں vn value one upon it na ہے اور ہم یہاں پر comparison test sorry p series test p series axillary series جس میں ہم جانتے ہی compare کرتے sigma to the bar p سے یہاں پر p value by two ہے جو ki one سے kam ہے one سے one کے kule one سے kam ہوتی to series divergent ہوتی ہے تو یہاں سے کہہ سکتے sigma vn is divergent series diver then series series divergent ہے اور ہم comparison test کو بتا چکے کہ یہ qualify ہو گی اس کی condition تو comparison test کہہ سکتے ہیں جو nature vn کا ہے vn کا ہے un and sigma vn have identical nature یہ ہم لوگ جانتے ہیں ہم region test سے therefore چکے vn کے بارے میں بتا چکے ہی ڈائب 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 موسیقی